اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ڈیار سٹوڈنٹس کیا حال ہے ٹھیک ہے آج ہمارے پس ٹین کلاس ہے اور چپٹر نمبر ٹو ہے ایکسرسائز ہے ٹو پوائنٹ ٹو ٹو پوائنٹ ون میں نے کمپلیٹ کرا دی تھی اور ایک اور چیز روی ان کے حوالے سے جو ریوائز کرنا ہے نا وہ آپ نے سکس پوائنٹ اور ون مطلب آج ہمارا چپٹر نمبر سکس کمپلیٹ ہو گیا تو سکس پوائنٹ ون ایکسرائز آپ آج روائز کریں گے سکس پوائنٹ ٹو بھی ہو گی اور سکس پوائنٹ ٹری بھی ہو گی ہے آپ یہ خود سے لازمی طور پر اس کے روی ان کرتے رہیں گے اس میں آپ نے کوتاہی نہیں کرنی تو میں دوسرا چپٹر آپ کو روائز کرا رہا تھا تو کچھ بچوں نے نہیں پڑھ رکھا تھا اس وجہ سے میں وہ روائز کرا رہا تھا تو ہمارے پاس آج جو ہے نا وہ ہے کیوب روٹ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو بتا جاتا ہوں امیگا پہلے آپ نے ایوٹا پڑھا تھا آج ہم امیگا پڑھ رہے ہیں تو دیکھیں جی ہمارے پاس جو امیگا ہوتا ہے نا امیگا امیگا کی بھی ویلیو ہوتی ہے امیگا سکیر کی بھی ویلیو ہوتی ہے اور امیگا كیوب کی بھی ویلیو ہوتی ہے ان تینوں چیزوں انکمتے ہوتی ہیں سب پہلے نمبر پہ تو ہم بات کرتے ہیں امیگا کیوب کی کہ اگر امیگا کی پاور تھری آجائے تو یہ برابر ہوتا ہے پلس ون کے آپ نے ایک اور چیز پڑی تھی ایوٹا سکیر وہ برابر تھا مائنس ون کے یاد ہے کچھ آپ نے نائند کلاس میں بڑھا تھا اس کا آگے بھی سمالاتا رہے گا تو اومیگا جو ہوتا ہے نا اومیگا اومیگا کیوب جو ہوتا ہے ون کے ایکل ہوتا ہے جبکہ ایوٹا کی پاور اگر دو آج ہے تو یہ برابر ہوتا ہے مائنس ون کے سیم ہمارے پاس اومیگا ہوتا ہے مائنس ون پھر ہوتا ہے پلس اور مائنس تین کے اوپر ہوتی ہے جزر اور بٹے میں ہوتا ہے دو کیا ہوتا ہے مائنس ون پلس مائنس انڈرؤور gdzie اور سیم اومیگا سکیر کی بھی ویلیو ہوتی ہے مائنس ون مائنس مائنس انڈرؤور تھرا دیکھیں دونوں کی ویلیو سیم ہے بس یہ جو ان دونوں رقموں کے درمیان کا سائن ہے وہ چینج جاتا ہے اگر درمیان میں پلس آج ہے تو وہ اومیگا بن جاتا ہے لیکن اگر یہاں پہ آپ کے پاس مائنس آج ہے تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے اومیگا سکیر بن جاتا ہے اور اومیگا کیوب جو ہوتا ہے وہ ایکول ہوتا ہے ون کے تو آج ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ کہتا یہ ہے کہ آپ نے کیوب روڈ فائن کرنی جسے ہم کہتے ہیں جزر المقاب اب جزر المقاب جو ہے وہ مختلف چیزوں کا فائن کرنا ہے جیسے ون کا فائن کرنا ہے one کا fine کرنا ہے eight کا fine کرنا ہے seven کا fine کرنا ہے three کا fine کرنا ہے sorry seven کو تو نہیں ہے مطلب eight کا ہے اور twenty seven کا ہے seven کا نہیں اور nine کا ہے I think ان کے ہیں کچھ cube roots ہیں تو انہوں ہم کرتے ہیں اس میں سے پہلا جو ہے وہ ہے unity کا مطلب one کا ہم نے cube road fine کرنا ہے کس کا fine کرنا ہے تو اس میں ہم کریں گے ایسے کہ ہم اس کو suppose کریں گے کیا کریں گے ہم suppose کر لیا کسی بھی الفا بیٹ کے ایکول کہ ہمارے پاس جو ون ہے نا ون اس کی پاور آ جائے گی ون بائی تری کیوب روٹ آپ نے ایک اور پڑھا تھا جسے ہم کہتے ہیں سکیر روٹ سکیر روٹ اگر آپ یاد ہوتا ہو تو سکیر روٹ ہم نے نائیت کلاس میں پڑھا تھا سکیر روٹ سے مراد ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے اوپر سکیر روٹ آ جائے اور سکیر روٹ سے مراد مطلب اس چیز کی ویلیو آ جائے گی ون بائی تری آ جائے تو سکیر روٹ ہوگا اگر ون بائی تری آ جائے تو اس کو کہتے ہیں کیوب روٹ جزر المقاب کہتے ہیں اس کو اسے کہتے ہیں ہم جزر المربع اسے ہم کہتے ہیں جزر المقاب ٹھیک ہو گیا تو ون بائی تری تو میں نے کیونکہ ون کا کیوب روٹ فائن کرنا تھا تو اس لئے میں نے ون کے اوپر پاور لگا دی ون بائی تری اب دیکھیں یہ اوپر پاور ہے ون بائی تری اس کو ہم کیسے کٹ کریں گے اس کو ہم کٹ ایسے کریں گے سیم ہو بہو لکھ لیں گے ون کی پاور آپ کے پاس ون بائی تھری ہے اس تھری کو کٹ کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں دونوں اطراف پاور بطور تین لے لیتا ہوں کیونکہ اس تین سے یہ تین کینسل ہو جائے گا آپ کے پاس ایکس کی پاور تھری آ جائے گی اور ایکور رہ جائے گا ون کلیر ہو گیا اب اگلی نمبر پہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو ون کو لے آنا ادھر ون کو ادھر لے آنا مطلب یہاں ہم نے بنانا ہے صفر اس لئے آپ کے پاس ایکس کی پاور تھری یہاں ہے آلڈری ایک ادھر لے گئے گے تو مائنس کا ایک ہو جائے گا اور ایکور رہ جائے گا زیرو کے کلیر ہو گیا اب یہاں ٹوڑا دو رقمیں بن گئے یہاں پہ تمام کوئسٹینز کے اندر یہاں پہ کیوب بنے گا کیوب کیا بنے گا دیکھیں آپ کے پاس ایکس کا کیوب ہے پڑا ون کا نہیں ہے میں اپنی طرف سے کیوب بنا لیتا ہوں ایکورا جائے گا زیرو کے اگر آپ کے پاس آٹھ آ جائے گا تو آپ دو کا کیوب بنا لیں گے اگر آپ کے پاس ستائیس آ جائے گا تو آپ تین کا کیوب بنا لیں گے اگر آپ کے پاس سکسٹی فور آ جائے گا تو پھر آپ کس کا کیوب بنا لیں گے پھر آپ چار کا کیوب بنا لیں گے کس کا کیوب بنا لیں گے آپ چار کا تو سیم یہ ایسے کنٹینیو رہیں گے تو یہاں بانتا تو میں نے اس کی پاور بانے لگا دی کوئی فرق نہیں پڑتا اب ذرا غور کریں آپ نے کہیں یہ فارمولاز پڑھیں ہیں یہ بن جائے گا اے کا کیوب مائنس آپ نے اس کا فارمولا پڑھا ہے کہ اگر اے کا کیوب سیپریٹ آ جائے مائنس بی کا کیوب سیپریٹ آ جائے تو وہ ایکول ہوتا ہے اے مائنس بی کے مطلب ان دونوں پاوریں اگر الگ الگ آ جائیں تو ایک بار ہم ان دونوں کو بغیر پاور کے لکھتے ہیں اگلی بریکٹ میں کیا کرتے ہیں ہم اے کا بھی سکیئر لیتے ہیں اور تھوڑا سا ڈسٹینس پہ پلس لگا کے بی کا بھی سکیئر لیتے ہیں اگر یہ مائنس بارا فارمولا تو یہاں پلس اور دونوں کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں مطلب اے اور ب کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو ہمارا سوال جو ہے وہ اس فارم میں ہے تو ہم نے اس کو اوپن کرنا ہے کیسے کریں گے ہم اس کو لکھیں گے ایکس مائنس ون اگلی بریکٹ میں ہم لکھیں گے ایکس کا بھی سکیئر تھوڑا سا ڈسٹینس پہ ون کا سکیئر ون ہی آئے گا اور یہاں پہ سائن چینج کر گئے کیونکہ یہ مائنس ہے تو پلس آئے گا کس کو ملٹیپلائی کریں گے ایکس کو ون کے ساتھ ملٹیپلائی کروں گا تو ایکس ون دا ایکس ہو جائے گا اور ایکس کے آ جائے گا زیرو کے اب آپ کے بعد دیکھیں ہم نے اس کو فیکٹورائز کر لیا دو بریکٹ بن گئی پہلی بریکٹ وہ آپ کے پاس ہے ایکس مائنس ون از ایکوال ٹو زیرو تو یہاں سے ایکس کا آنسر آ جائے گا پلس ون کیونکہ ہم نے یہاں پہ کیوب روڈ فائن کر نہیں تھی مطلب تین آنسر نکال لیں ہم نے تو ایک آنسر آ گیا دوسری ایکویشن کو ہم زیرو کے ایکوار کر لیتے ہیں وہ ہے کہ آپ کے پاس ایکس سکیئر پلس ون سوری ایکس سکیئر پلس ایکس پلس ون ایکس ایکوال ٹو زیرو جو آپ کے پاس قوارڈیٹک ایکویشن بنی ہے یاد رکھ لیں آپ اپنے ذہن میں ایک بات کو بٹھا لیں جیسے ہی آپ یہ فارمولا اپن کریں گے آپ کے پاس یہاں قوارڈیٹک ایکویشن ہوگی اور اس کے آپ فیکٹر نہ بنائیں کیونکہ اس کے فیکٹر نہیں بنیں گے جب فیکٹر نہیں بنیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے یہاں پر آپ قوارڈیٹک فارمولا آپ کے پاس اے کی ویلیو ون آجے گی بی کی ویلیو آپ کے پاس ون اور سی کی ویلیو آپ کے پاس کیونکہ اے کی ویلیو ہوتے ہیں ایک سکیر کا ویلیو اور ایکس کا ویلیو بی کی ویلیو اور کانسٹنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس سی کی ویلیو ہوتی ہے تو ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے x is equal to ہوتا ہے minus b plus minus b square minus 4 a c square اور overall بٹہ آتا ہے آپ کے پاس 2 ہے تو آپ کے پاس x is equal to دیکھیں جی آپ کے پاس minus کا minus آجے گا b کی جگہ پہ 1 آجے گا پھر plus minus b کی جگہ پہ 1 اس کا آپ square لے لیں گے minus 4 a کی جگہ پہ 1 اور c کی جگہ پہ 1 اور plus minus کے بعد آجے گے square root بٹے میں آجے 2 کا 2 آجے گا اور a کی جگہ پہ مطلب جو میرے پاس a b اور c کی value تھیں وہ میں نے یہاں پہ کیا کر دی ہیں درج کر دی ہیں put کر دی ہیں اس کو آگے لے کے چلتی ہیں دیکھو جی آپ اس کا آنسر آجے گا minus 1 plus minus 1 square 1 ہوتا ہے ان کو multiply کریں گے minus 4 اس کے اوپر آجے گے square root اور بٹے میں آجے گا آپ کے پاس 2 آپ کے پاس x جو ہے وہ equal آجے گا اس کے minus 1 پھر plus minus 4 میں سے اگر میں 1 کو less کر لوں تو میرے پاس minus 3 اس کے اوپر square root اور over آجے گا آپ کے پاس 2 اس کا کہنے کے مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو true term میں convert کریں ایک بار آپ اس کو لکھیں گے plus میں اور ایک بار لکھیں گے minus میں تو مطلب ہمارے پاس x جو ہے وہ equal آجے گا کس کے minus 1 plus کے ساتھ لکھ رہا ہوں minus under root 3 over 2 اور ایک بار میں اس کو لکھ رہا ہوں x is equal to آپ کے پاس آجے گا minus 1 minus minus under root 3 over 2 مطلب plus minus کے ساتھ تھا تو ایک بار plus میں اور ایک بار minus میں میں نے اس کو لکھ دیا اب دیکھیں آپ کے پاس یہاں پر بھی کوئی x کا answer آ رہا ہے ایک یہاں پر آپ کے پاس x کا answer آ رہا تھا دو answer یہ آ گئے تو آپ اس کو کیا لکھ دیں گے آپ اس کا solution set میں لکھیں گے کس میں لکھیں گے اس نے کہا بھی ہے کہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے solve کرنا ہے تو ہمارے پاس پہلا answer آ گیا اس کا کیا x کا answer وہ ہمارے پاس i think تھا 1 اور دوسرا ہمارے پاس کیا آ گیا وہ ہمارے پاس آ گیا minus 1 plus minus under root 3 by 2 اور اس کے بعد ہمارے پاس answer آ گیا اس کا minus 1 minus under root 3 by 2 اب اگلی بات دیکھیں آپ کے پاس یہ جو دونوں answer ہے نا یہ بات تو 1 کا 1 آ جائے گا لیکن یہ جو answer ہے یہ omega کے equal ہے اور یہ جو answer ہے یہ omega square کے equal ہے تو یہ آپ کے پاس cube roots find ہوں گے کس کی 1 کی تو یہ میں نے cube roots find کر لی 1 کی same باقی بھی ایسے ہیں ان کو آپ نے کوشش کرنا ہے پھر سے انشاءاللہ ہو جائیں گے اگر نہ ہوں تو پھر share کیجئے